اسلام علیکم میں محمد افضل آپ سے مخاطب ہوں تو آج اس ویڈیو میں بات کریں گے فی فین ڈی ایس ٹیبلٹ کے بارے میں فی فین ڈی ایس ٹیبلٹ کی اس چیز کے لئے استعمال کی جاتی ہے اس کا طریقہ استعمال کیا ہے ہم سکن کی نمرات میں اس ٹیبلٹ کا استعمال کر سکتے ہیں اس ٹیبلٹ کے کیا کیا بینیفیٹ ہیں اور کیا کیا سائیڈ ایفیکٹ ہو سکتے ہیں تو آج آپ کو یہ سب دیٹیل دوں گا میں اس ویڈیو میں تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش شک جس نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دے تاکہ آنے والی تمام میڈیسن کے ریلیٹڈ ویڈیو آپ تک بروقت پہنچی رہیں چلتے ہیں اپنے ٹاپکی طرف تو برین نیم ہے فی فین ڈی ایس اگر اس کی پریس کی بات کی جائے تو تقریباً ایٹی رپیس ایک پیک کی پریس ہے جس میں دس ٹیبلٹ ہوتی ہیں یہ آپ کو کسی بھی میڈیگر سٹور سے بہر آسان نہیں مل سکتا ہے اب بات کرتے ہیں اس کے کمپوزیشن کے بارے میں تو اس میں فیورز فوم ریٹ این فولک ایس ہے جس میں پایا جاتا ہے تو یہ انٹی انیمیا کے لیے اس ٹیبلٹ کا استعمال کروائے جاتا ہے اب بات کرلے تھے اس کے بینیفیٹ کے بارے میں تو سب سے پہلے جس کا استعمال کروائے جاتا ہے وہ ایسی خواتین جنہیں حمل ہو یعنی کہ پریگننسی کے درمیان اس ٹیبلٹ کا استعمال کروائے جاتا ہے کیونکہ پریگننسی میں اکثر ماں کو خون کی کمی ہونا شروع ہو جاتی ہے فولک ایسر کی کمی ہونا شروع ہو جاتی ہے تو ایسی کنڈیشن میں اس کا استعمال کروائے جاتا ہے اگر ماں کو خون کی کمی ہو یا فولک ایسر کی کمی ہو تو اس سے بچے کی صحت کو بھی بہت اثر ہوتا ہے اور ماں کی طبیعت بھی اکثر خراب رہتی ہے بی پی بہت زیادہ لو رہتا ہے تو ایسی کنڈیشن میں اس کا استعمال کروائے جاتا ہے اس کے علاوہ ایسی خواتین جو کہ بچوں کو دودھ پلاتی ہوں ان میں اس کا استعمال کروائے جاتا ہے کیونکہ جب بچہ فیڈنگ کرتا ہے تو ماں کو اکثر فولیک ایسد اور خون کی کمی ہونا شروع ہو جاتی ہے تو ایسی کنڈیشن میں بھی اس کا استعمال کروائے جاتا ہے اس کے علاوہ اگر آپ کو پریگننسی میں چہرے پہ بہت زیادہ شائعیاں ہیں تو اس میں بھی اس کا استعمال کروائے جاتا ہے کیونکہ خون کی کمی کی وجہ سے یا پھر فولک ایسٹڈ کی کمی کی وجہ سے اکثر چہرے پہ دانے اور شائعیاں بننا سٹارٹ ہو جاتی ہیں تو ایسی کنڈیشن میں بھی اس کا استعمال کروائے جاتا ہے اس کے علاوہ اگر آپ کے سکن کا رنگ پیلا ہے تو اس کے لیے بھی آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ یہ خون کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے اس کے علاوہ اس کا استعمال ایچ بی لیول کو پورا کرنے کے لئے بھی کروائے جاتا ہے اس کے علاوہ اس کا استعمال آپ مرد حضرات میں بھی کروا سکتے ہیں خواتین میں بھی اس کا استعمال کروا سکتے ہیں پریگنیسی میں بھی آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں پریگنیسی کے بغیر بھی اگر آپ کو خون کی کمی ہے تو اس کے لئے بھی آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ کو خون کی کمی ہے تو آپ کو مختلف علامات دیکھنے کو ملتی ہے جیسا کہ آپ کے ہاتھ پاؤں سن ہونا شروع ہو جاتے ہیں بال گرنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں ناخن ٹوٹنا شروع ہو جاتے ہیں ناخن پیلے ہونا شروع ہو جاتے ہیں موں کے اندر بار بار دانے نکلنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں موں پک جاتا ہے اندر سے جسم میں در رہتی ہے پٹھوں میں در رہتی ہے پٹھوں میں کچھاؤ رہتا ہے جسم کمرور ہونا شروع جاتا ہے بھوک کی کمی ہوتی ہے ہے بھوک نہیں لگتی چکر آنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں یہ سب جو علامات ہوتی ہیں خون کی کمی کی وجہ سے اور فولکیسر کی کمی کی وجہ سے آپ کو دیکھنے میں ملتی ہیں اس کے علاوہ ایسی خواتین جو پیریڈ کے دریان زیادہ پلیڈنگ ہوتی ہے ان میں بھی اکثر خون کی کمی رہتی ہے چہرے پر دانے داگ ربے شاہیاں بنی رہتی ہیں تو ایسی خواتین میں بھی اس کا استعمال کر رہتا ہے خون کی کمی کو پورا کرنے کے لیے تو یہ تھے اسٹیبلٹ کے کرنے کے لیے اب بات کر لیے گیڈ سٹیبلٹ کے سائیڈ افکٹ کیا ہو سکتے ہیں آپ کو سٹیبلٹ سے بہل زی ہو سکتی ہے جسم پہ دانے یا پھر خانش ہونک ایک سٹارٹ ہوسکتی ہے پیج خراب ہو سکتا ہے انٹری مصطیر کی قیفیت ہو سکتی ہے لوز موشن لگ سکتے ہیں پھر آپ کو کبرد بھی سٹیبلٹ سے خور سکتی ہے یا پھر اس کے علاوہ آپ کے سر میں درد سائیڈ فیکٹ ہے جو کہ صور میں سے کسی ایک دو بندے کو ہوتے ہیں مرد رہا تھا اس کے کوئی سائیڈ فیکٹ نہیں ہوتے اب بات کر دیتے ہیں اس کے دولج کے بارے میں کیا آپ نے اس کا استعمال کیسے کرنا ہے تو اس ٹیبلٹ کا استعمال جو کروائے جاتا ہے ایک ٹیبلٹ صبح اور ایک ٹیبلٹ شام کھانا کھانے کے بعد آپ پانی کے ساتھ اس ٹیبلٹ کا استعمال کر سکتے ہیں تو یہ تھی آج کی ویڈیو جو کہ فی فین ڈی ایس ٹیبلٹ کے بارے میں تھی امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اس کے ساتھ آپ مجھے جارت دیں انشاءاللہ ملنے گے ایک نیکس ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ نکے بان